بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر نماز میں صحف ہو جائے تو سجد صحف کرنے کا طریقہ کیا ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجد صحف ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قادہ میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے داہنی طرف سلام پھیرے اس کے بعد دو سجدے کرے پھر تشہد پڑھے درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے فتاوہ شامی حدیث میں ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صحف کے لئے دو سجدیں ہیں سلام کے بعد باحوالہ بداعِ اس سنائے جلد نمبر ایک صفہ ایک سو تیرہ سے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پانچ رکتیں بھول کر پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر سجدہ صحف کیا اور سلام کے بعد دو سجدے کیے باحوالہ بداعِ اس سنائے جلد نمبر ایک صفہ ایک سو تیرہ سے تیسری حدیث اسی طرح ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے دائیں طرف سلام پھیر کر پھر اس کے بعد دو سجدے کی ہیں چوتھی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور پانچویں حدیث حضرت سعد بن ابی وقوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور چھتی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور ساتھویں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ سات آہ حدیث ہیں بدعِ اس سنائے جلد نمبر ایک صفہ ایک سو تیرہ سی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحب کے سجدے سلام کے بعد ادا کیے موسیقی موسیقی موسیقی